تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے وہی مختار کل ہے وہی بگنیاں بنانے والا ہے اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مصیبتوں میں پھسا دیتا ہے پریشانیوں میں پھسا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس مصیبت سے نجا دے دیتا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دیجئے ان کو کہہ دیجئے مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کون ہے جو تمہیں نجا دیتا ہے جنگل میں دریاؤں کی آفتوں سے نجا دینے والا کون ہے تَدْعُونَهُ تَزَرُّعُ وَخُفِيَةً جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر چپکے سے اہستہ سے لَئِنْ أَنْ جَانَا مِنْ حَاظِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور اگر وہ ہمیں نجا دے دیتا ہے تو ہم ضرور شکر کرنے والے بن جاتی ہیں ان مصیبتوں سے نجا دینے والا اللہ ہے نوح علیہ السلام کو تفاہن سے بچانے والا اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا ورب العالمین ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے باہر نکالنے والا وہی اللہ ہے لیکن یہ عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے مشرقین مکہ بھی مصیبتوں میں تقلیفوں میں رب کو یاد کرتے تھے اور جب اس مشکل سے نجات مل جاتی پھر اپنے بتوں کو بکارتے تھے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِنْ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ہر مشکل سے نجات دینے والا ہر تقلیف سے نجات دینے والا ایک اللہ ہے سُمَّانْ تُمْ تُشْرِقُونَ پھر جب اہلِ شِرْق کو نجات مل جاتی ہیں پھر فوراں وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتی ہیں مشرقینِ مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اور آج کلمہ پڑھنے والا انسان بھی اس کا بھی یہی عقیدہ ہے وہ مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے یہ یہ بت یہ بزرگ اللہ کے بڑے لادلے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہماری ان کی آگے اور ان کی رب کے آگے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ ان مردوں کو شریک کرتا ہے اس وقت قبر پرستی تھی بد پرستی تھی اور آج مردہ پرستی ہے مردوں کو تسلیم کرتے ہیں مردوں کو مانتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ ہے یہ بھی دینے والے ہیں فَيْزَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ جب دریا میں سواری پر بیٹھتے تھے تو خالص اللہ کو بکارتے تھے دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خالص رب کو بکارتے تھے کہ اس مشکل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا لیکن اب شرک عروج کو پہنچ چکا ہے آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو ہی کشتی میں سوار ہوتا ہے اپنے پیر کو بکارتا ہے رب کا نام نہیں لیتا بسم اللہ ہی مجریحا ومرساہا اِنَّ رَبِّ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ نہیں پڑتا وہ اپنے پیروں کو بکار کر پھر کشتی میں بیٹھتا ہے فَإِذَا رَكِبُ فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ مشرقینِ مکہ کشتی میں بیٹھ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے ان کے اس عقیدے کو بیان کرنے کے بعد ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے جو مکہ چھوڑ کر جا رہا تھا کہ یہ عقیدہ تو محمد بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اللہ نے بچا لیا تو میں محمد کے ہاتھ پر بیعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَلْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جب ان دریاؤں سے اور سمندر سے وہ نکلتے تھے اللہ ان کو نجاہ دیتا تھا اِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ فوراً شرک کرنے لگ جاتے تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے فنابت نے ہمیں بچا لیا آج بھی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے جب دریاؤں سے نکلتے ہیں پھر دریاؤں کے اندر روٹی کے ٹھکڑے ڈالتے ہیں گیر ڈالتے ہیں کہ ہمیں بچا لیا ہے دریانے فناب پیر کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں مشرقین مکہ بھی کہتے تھے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ امَا مَلَكَ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک ہے جو تیرے شریک ہیں ان کو اختیار تو نے ہی دیا ہے آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے اپنے بزرگوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر کہ یہ تیرے پیارے ہیں یہ ولی اللہ ہے ان کو اختیار بھی تو نے دیا ہے یہ جس کو چاہتے ہیں اولا دے دیتے ہیں جن کو چاہتے ہیں بگڑی بنا دیتے ہیں یہ بزرگ بھی ان کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں ہم ان کو راضی کرتے ہیں اور یہ راضی تمہیں کرتے ہیں وہی عقیدہ جو مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا آج کے مشرق کا بھی وہی عقیدہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں آپ ان کے عقیدے کو پڑھئے جانچئے کہ کس عقیدے کے مالک ہیں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تم اگر زمین کے سارے خزانے خرج کر لو ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے دو قبیلے نہیں مل سکتے ولیکن اللہ اللہ فبینہم اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا نبی کے اختیار میں کچھ نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے اختیار میں بہت کچھ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر تو زمین کے سارے خزانے ان کے دلوں کو ملانے کیلئے خرج کر دیتا تو یہ ان کے دل نہیں ملا سکتا تھا اور اس قبیلہ اپنے حریف کے ساتھ لائی اور جھگڑے میں رہتے تھے قتل و غیرت غیرت میں رہتے تھے اللہ نے ان دونوں قبیلوں کو ہدایت دے دی وہ مومن بن گئے ہیں ولیکن اللہ اللہ فبینہم اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا نبی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا نبی ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکا جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَعَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وہ جب سنتا ہے اللہ کی رسول کا فرمان جب سنتا ہے اللہ کا فرمان فوراں تسلیم کر لیتا ہے یہ ہے ہدایت ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں نبی کا فرمان پڑھا جائے کتنے ہی دل ہیں جو دب جاتے ہیں بجھ جاتے ہیں مصیبت بھی آ جاتے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَعَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کو اسلام کی ہدایت نصیب فرماتا ہے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جب وہ سنتے ہیں محمد کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردنوں کو چکا دیتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّكَنْ حَارَ جَا اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے جس کو سراط و مستقیم نہ دکھانا چاہے جس کو جنت کا راستہ نہ دکھانا چاہے جس کو عقیدیں توحید کی سمجھ نہ دینا چاہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّكَ حَارَ جَنْ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو دبا دیتا ہے اس کا دل ہی بند ہو جاتا ہے اس کے کان نبی کے فرمان کو نہیں سنتے اس کی آنکھوں کے سامنے پوری احادیث کے مجموعے کو کھول کے رکھنے پھر بھی نہیں سمجھتا اس کی عقیدے کو قرآن کے ذریعے سمجھانا چاہو تو قرآن کی آیات اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی کیوں؟ اس کے دل ہی کو اللہ نے بند کر دیا اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اس کے کانوں پر ڈاڑ پڑ چکی ہے جب اس کو دین کی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے جیسے آسمان پر چڑنا مشکل ہے وہ یا میں آسمان پر چڑ رہا ہوں اتنی مشکلی میں آ جاتا ہے کسی کو کہہ تو دیجئے کہ اپنی بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کر رب کے سامنے چھک جائیے کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتا ہے کسی کو آپ سمجھانے کے لیے قرآن کی آیات بیان کیجئے وہ قرآن کی آیات نہیں سنتا وہ کہتا ہے اس قرآن کو اپنے پاس رکھو مجھے تو اپنے بیر کے کلام ہی کافی ہے ایک مشرک اپنے بیان میں کہتا ہے کہ قرآن میں کیا پڑا ہے قرآن تو کسی کو کافی کہتا ہے کسی کو مشرک کہتا ہے جتنی لذت مجھے اپنے پیر کے کلام میں آتی ہے قرآن میں نہیں آتی کتنا بڑا کفر ہے اور یہ کفر وہ عام بیان کر رہے ہیں اور ہم اپنا عقیدہ ہی بیان نہ کر سکیں ہم ڈرتے رہے ہیں کہ حالات کے تقاضی نہیں ہیں اور وہ ڈرتے نہیں اللہ کی توہین کرتے وقت کہاں گا ایمان ہمارا اور اس کا اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اس قرآن پڑھنے میں اتنی لذت نہیں آتی جتنا مجھے اپنے پیر کے کلام پر لذت آتی ہے ہمارا فرض بنتا ہے بھائیوں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا اپنے عقیدے کو بیان کرنا ہمارا فرض این ہوتا ہے ہم پھر ہی ڈرتے رہیں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اپنے عقیدے کو بیان کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ اللہ کے نبی غیب عالم الغیب نہیں ہے مشکل گشاہ نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے مختارے کل نہیں ہے یہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے جب نبی نہیں کر سکتا تو یہ کون ہوتے ہیں اے نبی ان کو کہہ دیجئے بتا دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور یہ مشکل کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے آکے تو دیکھو نبی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اگر ایمان کے خزانے اللہ کے نبی کے پاس ہوتے تو ابو طالب کو ایمان نصیب ہو جاتا ابو طالب مسلمان ہو جاتا فوتکی کے وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پاس بیٹھے ہیں اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو میں رب سے جھگڑا کروں گا یہ دونوں کہتے ہیں ابو طالب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر جا رہے ہو ابو طالب کہتا ہے کہ گوا رہو میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں چچا مجھے اگر یہ اپنی قوم کی طرف سے تانے نہ ملتے میں ضرور تیری آنکھوں کو تھنڈا کر دیتا میں ضرور تیری آنکھوں کو تھنڈا کر دیتا کلمہ پڑھ لیتا اور بتیجے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے چچا میں تجھ تجھ سے اپنے رب سے تیرے لیے استغفار ہی کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ منع نہ کر دے کتنی محبت تھی میں چچا تیرے لیے استغفار ہی کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کرے اور اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا یہ ہے عقیدہ ہم آنکھیں بند کر کے جس کا دل چاہتا ہے جنازہ پڑھ لیتے ہیں ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشنقین ولو کانوا علی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجہیم نہ نبی کو لائک ہے نہ اہل ایمان کو لائک ہے ان یستغفروا للمشنقین کہ مشنقین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اس سے کھل کر کونسی آیات ہوں گی ہم کیا تھی ہیں خیر ہے نہیں مانتے اس قرآن کی آیت کو ولو کانوا علی قربا چاہے تمہارے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو اگر وہ مشنق ہے تم ان کا نماز جنازہ نہیں پر سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو سن لینے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں خیر ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے سگے کا اپنے قریبی کا جنازہ نہیں پڑا یہ قرآن کی آیت اس کو کیا جواب دیں گے اپنے قریبی کا رشتے دار کا جنازہ نہیں پڑ سکتے صاف الفاظ ہے دعائی مغفرت بھی جنازہ کا نام ہے ولو کانوا علی قربا من بعد ما تبین لہم جب یہ واضح ہو چکا تمہارے اوپر انہم اصحاب الجہیم یہ مرنے والا مشرک ہے کتنے سادہ الفاظ ہیں مرنے والا مشرک ہے تو ہم اس کی نمازے جنازہ نہیں پڑ سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے نبی چاہتا تھا میں اس کے لئے دعائی مغفرت کروں رب نے منع کر دیا گویا اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے جو نبی چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاعُ نبی تو چاہتا تھا ابو تعلی مسلمان ہو جاتے ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي جس کو تُو حدایت دینا چاہتا ہے جس کو تُو بسند کرتا ہے اور جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ حدایت دے سکتا ہے تُو حدایت دینے کے اختیار نہیں رکھتا یہاں لوگوں کا کیا خید ہے جو نبی چاہے وہی ہو جاتا ہے نبی عالم الغیب ہے نبی مشکل کشاہ ہے نبی حاجد روا ہے نبی حاضر ناظر ہے نبی مختارِ کل ہے گویا انہوں نے نبی کو اٹھا کر رب بنا دیا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اللہ جانتا ہے جس کو حدایت دینی ہے حدایت پانے والوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے ایک شخص نے کہا تھا ایک شخص نے کہا تھا ماشاء اللہ وشیطہ جو اللہ چاہے اور نبی چاہے اللہ رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندن کیا تُو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا فوراں یہ کہہ قُل ماشاء اللہ وحدہ جو اکیلہ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو نبی چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا یہاں لوگوں کا عقیدہ اتنے خراب عقیدے ہیں جا کر دیکھ لیجئے قبرستان میں کس طریقے سے مردہ پرستی ہو رہی ہے کس طریقے سے مردوں کو بکارا جا رہا ہے اور یہ مردے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہے یہ پکڑ سکیں کوئی چیز اپنے عقیدے کو بیان کیجئے بھائیو اہلِ شرک کھل کر اپنے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے اہلِ توحید کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کو بیان کیجئے کیوں ہمارا عقیدہ قرآن سے ملتا ہے اور ہمارا ایک طریقہ محمد کی حدیث سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اقول گو لہذا